نمشکار کسان ساتھیوں آج ہم آئے ہیں پنجاب احمد گھڑ میں افتار سنگھ امپنی میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی شاندار بنا ہوا دان کا تھریشر پہلے ہم لوگوں نے آپ کے لئے لے کر آئے تھے ایک ملٹی کروپ تھریشر جو کم سے کم دس سے پندرہ فصلے نکالتا ہے بہت کسان بائیوں کے ہم لوگوں کو میسج آئے کمنٹ آئے کہ آپ اکیلا دان والا تھریشر ہی دکھاؤ جو کسی کسی کشیتر میں صرف دان کی ہی کھیتی چل رہی ہے اس کے لئے آج ہم پھر افتار سنگھ کمپنی میں آئے ہیں دان والے تھریشر کے لئے اور اس سے ان کے جو آنر ہیں ان سے آج بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس میں کیا کیا خاصیت ہے کتنا دان نکالتا ہے بہت اکیلا دان ہی نکالے گا کوئی اور بھی فصل نکالے گا نمشکار سر پہلے تو سر آپ آپ پر پرچے دیجئے سر میرا نام ہے سکدیب سنگھ ہماری کمپنی کا نام ہے افتار سنگھ اینڈ سنس جو کی احمدگڑ پنجاب میں ہیں ہم کسان بھائیوں کے لئے کئی پرکار کے کرشی انتر بناتے ہیں جیسے کی روٹا بیٹر ہو گیا گہون تھریشر ہو گیا دان والا تھریشر ہو گیا اور بھی کئی پرکار کے امپلیمنٹس جیسے کی ملٹی کراؤ تھریشر سیڈ ڈرل ہم کسان بھائیوں کے لئے مارکٹ میں لے کر آتے رہتے ہیں سر ایک بات آ رہا ہے بہت سی کمپنیوں نے دان کا تھریشر تیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھی دان کا تھریشر تیار کیا ہے آپ اپنے اس تھریشر کو دوسری کمپنیوں سے کیسے بہتر دیکھتے ہو سر پہلی بات کی ہم نے یہ جو دان والا تھریشر ہے یہ ہم نے کوئی نیا لانچ نہیں کیا ہم کو پندرہ سال ہوگے کسان بھائیوں کو یہ تھریشر دیتے ہوئے ہمارا یہ تھریشر مانکے چلیے بہار اتر پردیش چھتیس گرڈ نیپال نیپال میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہو ہم نے ہمارے پاس بقاعدہ لائسنس ہے ہم نیپال میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بھی سٹیٹ ہوگی جیسے مدیہ پردیش تو سر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کا تھریشر اوروں سے کیسے بہتر ہے دیکھئے اوروں کا تو میں کچھ بتا نہیں سکتا دیکھئے سب ہی جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس تھریشر میں سب کا اپنا حساب ہوتا ہے تو پر میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ تھریشر کیسے کسان بائیوں کے لیے ایک وردان کی طرح ہے دیکھئے جو بھی اس کا تھریشر کا ایک ایک پارٹ ہے کوئی بھی ہم باہر سے نہیں بنواتے جیسے کی اس کی پولیاں ہوگی پولیاں ہم اپنا پیٹن دے کر ڈھلوا لیتے ہیں اور جو بھی اس کی اکیلے کے لیے پولیاں ہیں وہ اندر تیار کرتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب جے ہے جو بھی اس کا پارٹ ہے جیسے پولی بغیرہ ہو گیا کوئی بھی پارٹ ہے براکٹ وغیرہ وہ سب ہی آپ اپنا اندر ہی تیار کرتے ہیں اندر ہی تیار کرتے ہیں دیکھئے سر اگر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر پارٹ لگتے ہیں اگر ہم باہر سے بنا بنایا لیں گے تو دیکھئے ہلکی کوالٹی کا ہوگا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں بلکل بلکل کسان بائی بھی جانتے ہیں دیکھئے ہم نے اگر کسان بائیوں کو یہ مشین دینی ہے ان سے پیسے لینے ہیں تو ہم ان کو ہلکی کوالٹی کا کیوں دیں بلکل سر بات بلکل صحیح بات ہے آپ کی بلکل ہم نے ہمارا جو مقصد ہے کسان بھائیوں کو اگر پیسہ لیا ہے ان سے تو ان کو اچھی سے اچھی کوالٹی کا جو میٹیریل ہے اندر لگا کر دیں تھریشر میں اور جو بھی نئی تقنیق اس میں آتی ہے وہ کسان بھائیوں کو ٹائم ٹو ٹائم دیتے جائیں ایک بات اور ہے سر جو آپ کا دانوالا تھریشر ہے اس کو کون سی گاڑی چلا سکتی ہے کتنے اچ پی تک کی گاڑی چلاے گی اس کو سیر پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو میں جو بتایا تھا ہمارا ملٹی کروپ تھریشر تھا وہ اس کو تو زیادہ ہارس پاور والا ٹریکٹر چاہیے جیسے کی مان کے چلیے انتالیس ہارس پاور سے ستر ہارس پاور والا ٹریکٹر چلا سکتا ہے ملٹی کروپ تھریشر کیونکہ اس میں الگ الگ پرکار کی فصلے ہوتی ہیں اس پر لوڈ بھی پڑنا ہے تو اس کو بڑے ٹریکٹر چاہیے پر یہ جو کیبل دھان والا ٹریکٹر ہے تو سر اس کو مان کے چلیے پینتیس ایچ پی سے ستر ایچ پی والا کوئی بھی ٹریکٹر اس کو آرام سے چلائے گا بلکل آسانی سے چلے گا سر اس میں ہم نے ڈبل ویل لگائے ہیں پچاسی پچاسی کلوں کے اس کے ویل ہیں ایک آگے ویل ہے آپ کس کو بولتے ہیں جی یہ والا ویل ہے دیکھئے یہ جو ویل ہے یہ پچاسی پچاسی کلوں کے ویل ہم نے ایک آگے لگایا ہے اور ایک پیچھے لگایا ہے دیکھئے اس کا کیا مقصد ہے ڈبل لگانے کا دیکھئے ہمارا یہ ڈبل ویل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کسان بھائی کے پاس پینتیس ایچ پی والا ٹریکٹر بھی ہے وہ بھی آسانی سے جو ہے کسان بھائی چھوٹے ٹریکٹر پر یہ دھان تریجر چلا سکیں اور ایک بات آ رہا ہے سکدیف سنگ جی اس کا ڈرم کتنے سائز کا ہے سر ہے اس کا ڈرم سائز 32 انچی بھائی 72 انچی ہے بڑا اس کا ڈرم سائز ہے اگر میں آپ کو اس کی دوسری یونٹ میں بتاؤں تو اس کا ڈرم سائز ہے تین فٹ بھائی چھے فٹ ہم نے اس کا ڈرم سائز سر بڑا اسی لیے دیا ہے تاکہ ایک بار میں اس میں زیادہ اندر فصل چلی جائے اور کم سمیے میں کسان بھائی زیادہ فصل اس میں نکال سکیں اور اس میں دیکھیں ہم نے اگر آپ کو میں خوبیوں بتانے جاؤں تو ہم نے اس میں ہپر لگایا ہے ہپر کی چڑائی زیادہ دی ہے ہم نے اس میں مان کے چلیے 25 انچی اس کی چڑائی ہے اور اس کو کسان بھائی آرام سے اس فٹے کو نیچے کر کے اس حکمیں ڈال جاتا ہے اس کو آرام سے نیچے کر کے آسانی سے فصل اس میں ڈال سکتے ہیں اور دوسری بات آ رہا ہے سر بھی اس کے پنکھے کتنے دیئے ہوئے آپ نے سر ہم نے اس میں چار پنکھے دیئے ہیں دیکھئے ایک دو تین اور چار چوتھی سائیڈ پہ پنکھی دی ہے صفائی کا پورا دھیان رکھا گیا ہے اس پیڈی تھریشر میں ہم نے دیکھئے اور یہ ہمارا تھریشر صفائی ایک دم برابر بڑیے کرتا ہے جو یہ پہلا سر فین ہے پہلا فین تو دیکھئے آپ جانتے یہ کہ ڈرم میں جو ہے ڈرم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ جو دو فین ہے یہ نیچے سے جو تھوڑا بہت کچرا آ جاتا ہے وہ ویکیوم سے اٹھا لیتا ہے جی چیزے اٹھا لے گا جی اس کو ہم ویکیوم بولتے ہیں سوٹا بولتے ہیں ایک اور دو سوٹا دیئے ہیں اس کو آپ کسان بھائی جو ہے اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈھیلا اور ٹائٹ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں جتنا بھی ان کو چاہیے کی ان کا جو فوس فوس جو ہے ان کا جو کچرا ہے وہ اوپر پنکھیں اٹھا کر ادھر پھینک دیں ایک بات اور سر ایک بات اور آپ ہو رہے ہیں کہ جو بیکیوم کچرا اٹھا رہا ہے اور جو سیڈ فین دیا ہے وہ آپ نے وہ کچھ چیز کے لیے دیا ہوا ہے سر ہم نے کمی تو چھوڑی ہی نہیں سفائی دبلانے کی آچھا آچھا وہ کیسے جی سر اگر بائی چانس ادھر بھی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے کچرا اور تھوڑا بہت کچرا اور رہ جاتا ہے تو ادھر سے کسان بھائی اس پنکھی کی سپیڈ جو ہے وہ ادھر سے اڈجسٹ کر کے ادھر سے پنکھا جو ہے وہ اناج کو ہوا دیتا ہے جو فوس فوس ہے وہ ادھر سے نکل جاتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ جو اناج میں فوس بگر آئے گا جو کچرا بگر آئے گا سیڈ فین اس کو بالکل صاف کر دے گا بالکل صاف کرے گا اور منڈی میں ایک دم برابر فصل ان کی جائے گی اچھا ایک بات اور ہے سر آپ اس میں بیلٹ کونسی جوز کر رہے ہیں سر ہم اس میں جو ہے الاسکا کمپنی جو کی بھارت کی نمبر ون کمپنی ہے اس کمپنی کی بیلٹ جو ہے اس میں یوز کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کی جیرو کمپلینٹ ہے بیلٹ کی تو جیرو کمپلینٹ آپ کو ملے گی اور سر اس میں ایک بات دیکھئے جو چھلنے والی کیم والی پولی ہوتی ہے اس کی جو ٹی ہوتی ہے اور یہ روڑ ہے ایک دم ہیوی ڈیوٹی ہم نے اپنی خود بنوائی ہوئی ہے خود ہم یہ بناتے ہیں اور ہیوی ڈیوٹی ہم یہ بنا کر جیسا رہا آپ نے اندر ہی تیار کیا ہوئے ہیں اندر ہی تیار کیا ہوئے ہیں پولی جو ہوگی کیم والی اور یہ روڑ ہوگی اور ٹی جو ہے وہ اندر ہی تیار کی ہے تاکہ کوئی بھی ٹوٹنے کی سمسیاں نہ آئے کیونکہ زیادہ تر یہاں پر ہی دکت آتی ہے کسان بھائیوں کو چھلنا زیادہ ہلتا ہے اور جو ٹی ہے وہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے پر ہمارے والے تھریچر میں میں کہوں کی بلکل بھی ایسی سمسیاں نہیں آئے گی ایک بات اور سار جو آپ نے یہ تین فین کے دیئے ہوئے ہیں یہ کتنی دوری پہ آپ کا بوسا بغیرہ فینک رہا ہے سار مان کے چلیئے ویسے تو جیادہ پوال والی سے ہی جو اس کا نکلنا ہوتا ہے پیرا جس کو ہم بول دیتے ہیں پیرا جو ہے یہ پنٹالیس سے پچاس فیٹ دور پھینکتا ہے آچھا آچھا جی جی اس میں جو آپ نے لکھا ہے روکٹ مارڈل کیا کہ کوئی روکٹ اڑا رہا ہے جی جی سر روکٹ والا کامی کر رہا ہے وہ کیسے پنتالیس سے پچاس فیٹ دور پھینک رہا ہے روکٹ والا کامی کر رہا ہے بلکل رائٹ بات ہے سکتیب جی آپ کی بلکل رائٹ بات اور دیکھئے یہ جو آپ جو تھوڑا بہت اس میں جو رہ گیا تھا فوس وغیرہ کوئی کچھرا رہ گیا تھا یہ جو پنکے ہیں وہ مان کے چلیے بیس پیٹ تک پھینک دیں گے بیس پیٹ بھی بہت ہوتا ہے بیس پیٹ تک یہ کچھرا ہے وہ پھینکیں گے اور سر اگر کسان بھائی چاہتے ہیں کہ ان کا جو کچھرا ہے نجدیک گرے وہ اس کو اوپر اٹھا لیں ہک میں ڈال کے بند کر دیں اور جو ان کا کچھرا ہے وہ نجدیک گرنے لگ جائے اس کی بھی آپ لوگ نے ایڈیسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایڈیسٹمنٹ سبھی چیز کی کی ہے سر سبھی بیرنگ اس میں جو ہیں ہم نے ہیوی ڈیوٹی ایک نمبر کے بیرنگ لگائے ہیں اور کوئی بھی ڈیسپوزل بیرنگ یوز نہیں کیا سارے بیرنگ جو ہیں وہ نئے بیرنگ ہم نے اس میں لگائے ہیں سر ہاں ہم نے بہت سی کمپنی پہلے گئے ہیں بہت سی کمپنیوں میں دیکھا ہے کہ وہ کمپنی والے بڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیرنگ تو بیسے بڑھیا ہے اور ڈیسپوزل ڈالا ہوا ہے ایسا کام ہی نہیں کرتے آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ بلکل نئے بیرنگ یوز کر رہے ہیں بلکل نئے بیرنگ یوز کرتے ہیں اور جو اس کے براکٹ ہیں وہ بھی ہماری فیکٹری میں خود ہی اندر ہم بناتے ہیں ایک بات آ رہے ہیں سکدیپ سنگھ جی یہ جو آپ نے دیا ہے اندر میں یہ اس کے طبے کتنے دیئے ہوئے ہیں اندر میں سر اس کے چھے طبے ہیں دو بڑیٹ طبے ہیں اور جو چار ہیں وہ چھوٹے طبے ہیں کئی کسان بھائیوں کے ہمیں فون آتے ہیں کہ جو ان کے پاس اور کمپنیوں کے تھریشر ہیں دیکھئے کسی کمپنیوں کو میں برا نہیں کہوں گا سب ہی کمپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہیں بلکل بات صحیح ہے ایک سیٹنگ ہوتی ہے ایک تھریشر چلانے کی سیٹنگ ہوتی ہے کسان بھائیوں کے تو سر وہ ان کے فون آ کر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو تھریشر ہمارا ہے چلو دیکھی ہم کسی بھی کمپنی کا تھریشر ان کے پاس ہو ہم ان کو جرور گائیڈ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کمپنی کا ان کے پاس تھریشر نہیں ہے تو ہم ان کو نہیں بتائیں گے ایسی بات نہیں ہے ہم جرور بتاتے ہیں کیسے ان کی سیٹنگ کی جائے چاہے کوئی بھی کمپنی کا تھریشر ہو ٹھیک ہے تو سر بات ایسی ہے کہ ان کی دکت ان کو یہ آتی ہے کہ جو ان کا اناج ہے دھان ہے وہ پوال کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے بلکل جی بلکل تو وہ جو اس میں دکت ہے وہ بریکر ہم نے پتی لگائی ہے اس کے اندر بریکر پتی جو کی آرام سے دھان ایک دم نیچے جھاڑ دیتی ہے اور جو پیرا ہے پیرا میں ایک بھی دھان کا دھانا پوال والی سائٹ بلکل بھی نہیں آئے گا سر ایک بات آرہے سر یہ کتنے ارپی ایم پر چل سکتا ہے سر یہ جو ہمارا تھریشر ہے مان کے چلیے ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو آرپی ایم پر کوئی اگر کسان بھائیوں کو سیٹنگ لگتی ہیں جہاں پر بھی وہ ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو آرپی ایم پر یہ تھریشر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر لاسٹ میں ہم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں سر اگر کسی کسان بھائی کو آپ کا پیڈی والا دانبالا تھریشر لینا ہے وہ آپ سے کیسے کونٹیکٹ کر پائے سر اگر کسی بھی کسان بھائی کو ہمارا یہ تھریشر خریدنا ہے دیکھئے اگر وہ کسان بھائی بیٹھا ہے بہار میں وہ ادھر تو آنی سکتا ہمارے پاس پنجاب لینے تو وہاں پر بہار سائٹ تو ہمارے ڈیلر کافی ہیں وہ ہمیں فون کر کے اپنا جلا بتا سکتا ہے کون سا جلا ہے اور ہم اس کو اپنے ڈیلر کی جو ڈیٹیل ہے وہ دے دیں گے اور وہاں پر جا کر وہ تھریشر ہمارا لے سکتا ہے اور کئی ایسے شیطر ہیں جہاں پر وہ کسان بھائی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نیچے نمبر چل رہا ہوگا آپ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دے دیجئے اس نمبر پر کال کر کے جو ہے وہ کسان بھائی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور آن لائن آرڈر کرنے کے لیے کسان بھائیوں کو پہلے پچاس آئیار پر ہمارے جو کرانٹ آکاؤنٹ ہے اس میں ڈالنا پڑے گا اور باقی کی پیمیٹ ہے جب یہاں سے ڈلیوری ہم دیں گے اس سے ایک دن پہلے کرنی پڑے گی سر ٹھیک ہے سر سکدیب جی بہت بہت دھنیا بھائی آپ کا نمشکار کسان بھائیوں آج پھر لے کر آئے تھے آپ کے لیے ہم افتار سنگھ کمپنی کا دانوالا پیڈی تھریشر اگر آپ کو جے ویڈیو بڑیا لگا تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ کرو اور اگر آپ کو جے پیڈی والا افتار سنگھ کا تھریشر چاہیے اور نیچے نمبر دیئے گئے ہوئے ہیں آپ ان کو آن لین آرڈر کر سکتے ہیں اور ایک ہفتے میں آپ ڈلیوری لے سکتے ہیں تھینکیو بہت بہت دنیا بات